مٹھی کی تیاری آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچیں میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کابن چینل پر کم قیمت، محولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستہ اور مضبوط گھر خود بنا سکے مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں میں نے چالیس ہزار سے زیادہ مٹھی کے گھر بنوائے چونکہ میں نے مٹھی میں چھونے کے استعمال کو فروغ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے گھر بارش اور سیلاب کے پانی سے محفوظ رہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مٹھی سمز مٹیریل میں شامل ہوتی ہے اور ماحول کی آلودکی کو روکنے میں مدد کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جہاں ہم پاکستان میں صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں اور یہ آج اپنی خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہو رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر بنانے میں مٹھی کا استعمال ضرور کریں تاکہ ہم اپنے گھر جلدی اور سستے بنا سکیں اور اپنے خاندان کو گرمی اور صدی سے محفوظ رکھیں یہ ایسا مٹیریل ہے جو پہلے صرف غریبوں کے استعمال کے لئے وقف تھا اب امیر بھی اس کو استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ مٹی کا استعمال پورے ملک میں پھیل جائے اور ہر کوئی مٹی اور اس کے علاوہ اور بھی جو سب مٹیریل ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے لگے اور ان مٹیریل تیار کرنے کا اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں کیونکہ اسی میں ہماری آئینڈا نسلوں کی بہتری ہے آج ہم مٹی اچھی طرح بنانے اور کوننے کا طریقہ سیکھیں گے جس سے گھر اور دیگر سٹرکچر مضبوط اور پائیدار بن سکیں گے اس مٹی کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا مٹی اینٹ چونہ مٹی اینٹ بنانے میں چونہ پلاسٹر یا لپائی میں اور مٹی اور چونہ مٹی ربڑی بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر بہت سارے مٹی گند کر حفاظت سے رکھ لیں تو یہ پانچ چیہ ہفتے تک آپ کے کام آئے گی آئیے ہم گندھیوی مٹی تیار کرنا سیکھیں ہمیں مٹی کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں اور وہ آزار اور سامان آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ریڑی، پاورا، ڈرم، پانی کی بالتی، دغاری اور پولیتھین کی شیٹ سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری مٹی کس طرح کی ہے ہمیشہ یہ خیال کرنا ہوگا کہ مٹی ایسی جگہ سے نکالیں جہاں زمین میں نمک نہ ہو نمک والی مٹی کو ہرگز استعمال میں نہ لائیں ہمیں مٹی کو زمین سے دو فٹ گہرائی کھوڑ کر نیچے کی مٹی نکالنا ہوگی اس مٹی کو ٹیسٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں چکنی مٹی کی مختار کتنی ہے کیونکہ ہمارے استعمال کی مٹی میں بیس سے چالیس فیصد تک چکنی مٹی ہونی چاہیے میں آج آپ کو مٹی کو چیک کرنے کے چار ٹیسٹ کے طریقے بتاؤں گی جو بہت آسان ہیں اور ان کی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری مٹی استعمال کے قابل ہے یا نہیں یہ ٹیسٹ آپ بہت آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی لیبورٹری سے بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں ٹیسٹ نمبر ایک بوتل ٹیسٹ کہلاتا ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمیں ایک شیشے کی یا پانی کی شفاف بوتل صاف پانی اور مٹھی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بوتل میں ایک حصہ مٹھی اور دو حصہ پانی ڈال دیں بوتل کو اچھی طرح ہلا کر چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد بوتل کو پھر ہلا کر آٹھ گھنٹے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں آٹھ گھنٹے بعد چیک کریں گے تو بوتل میں چکنی مٹھی ریت اور کنکر کی تہیں بنی ہوں گی ان تہوں کو ناپ کر مٹھی کی مقدار ناپی جا سکتی ہے اگر یہ مقدار ہمیں بیس اور چالیس فیصد کے درمیان ملتی ہے تو یہ چکنی مٹھی استعمال کے قابل ہے نمبر دو پینسل ٹیسٹ ہے جو مٹھی کو چیک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے مٹھی میں پانی ملا کر گوند لیں اب تھوڑی سی مٹھی کو ہتھیلیوں میں ایسے رکھ رہے ہیں کہ ڈھائی یا تین سوت موٹی پینسل جیسی ڈنڈی بن جائے اگر یہ ڈنڈی بناتے وقت نہ ٹوٹے تو اس مٹھی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین پول یا گولہ ٹیسٹ کہلاتا ہے یہ مٹھی کو چیک کرنے کا تیسرا طریقہ ہے گندھی بھئی مٹھی کا تین سے چار انچ کا گولہ بنا لیں جیسے ایک آٹے کا پیڑا بناتے ہیں یہ گولہ بنا کر زمین پر پھیک دیں اگر یہ گولہ ٹوٹ جائے تو یہ مٹھی استعمال کے قابل نہیں ہے اب دوسری مٹھی لے کر گولہ بنا کر چیک کریں اور پھر اسی طرح سے اس کو زمین پر پھیک دیں اگر یہ گولہ نہ ٹوٹے تو یہ مٹھی ہمارے استعمال کے لیے ٹھیک ہے نمبر چار گولہ ٹوڑنے کا ٹیسٹ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹھی کو گوند کر ایک انچ کے پانچ یا چھ چھوٹے پیڑے یا گولے بنا لیں اور ان کو دو دن خوش کھونے کے لیے چھوڑ دیں اور تالیس گھنٹے کے بعد ان کو ایک ایک کر کے ہاتھ میں مسل دیں اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب ہے کہ مٹھی ہمارے استعمال کے قابل ہے لیکن اگر یہ ٹوٹ جائیں تو یہ مٹھی آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے مٹھی کو استعمال کی تیاری سے پہلے خوشک مٹھی کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی پتے، کچھرا، پتھر یا کنکر نہ رہ جائے اگر خوشک مٹھی بڑے ٹکڑوں میں ہے تو اس کو دھرمت یا وزندار اور زار سے توڑ کر باریک کر لیں اور دو یا تین میلی میٹر جالی والی چھنی میں چھان لیں چھنی ہوئی مٹھی ڈرم میں سنبھال کر کسی جگہ رکھ لیں اور جب ضرورت پڑے تو استعمال کریں ہمیں مٹھی کو چھاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مٹھی سے آپ جو بھی کام کرے وہ سب صاف ستھرے ہوں مٹھی کو تیار کرنے میں آپ کو بلکل صاف پینے والا پانی استعمال کرنا ہوگا استعمال سے پہلے مٹھی کو تین دن تک بھگو کر اچھی طرح گھننا ہوگا یہ کام اکثر پاؤں سے بہت اچھا کیا جاتا ہے جسے تمام مٹھی اچھی طرح گھل مل جاتی ہے تین دن کے بعد جب مٹھی تیار ہو جائے تو اس کو پلاسٹک کی چادر میں لپیٹ کر رکھیں اگر زمین میں نمک کا خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ تیار شدہ مٹھی ڈرم میں ڈال کر بند کر دی جائے اس طرح آپ اپنی بنائی ہوئی مٹھی چار سے چھ ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں مٹھی کو ڈھام کر رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ محنت سے تیار کی ہوئی مٹھی سوک نہ جائے کیونکہ جب مٹھی ایک دفعہ سوک جاتی ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی جب تک کہ اس کو دوبارہ نہ گودھا جائے